بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ماتن سرابی کیا خودغرض ہوتے ہیں قتیل ہم اپنے غموں پر روتے ہیں لے کے کسی کا نام کل سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اپنے غموں پر رو رہے تھے اور وہ نام لے کر رو رہے تھے دانش کا جی ہاں ایک فرضی کردار جس کو ڈرامے میں مار دیا گیا اور اس پر ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جوان دڑیوں والے نوجوان خواتین بچے اس طرح رو رہے تھے کہ جس طرح واقعی کوئی مر گیا ہو لیکن یہ رونا ان کا اس فرضی کردار دانش کے لئے نہیں یہ رونا ان کا مہنگائی کے لئے ہے یہ رونا ان کا اپنی نوکریاں نہ ہونے کا اپنی استحصالی کا اپنی زندگیوں میں جو مسائل ہیں گریلو مسائل ہیں اپنی شادی کے مسائل ہیں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پر یہ لوگ پریشان ہیں اور یہ لوگ دانش کا نام لے کر رو رہے تھے لیکن مجھے بھی رونا آ رہا تھا ان کے رونے پر مجھے بھی رونا آ رہا تھا کہ ہم کیسی قوم ہیں کہ جو ایک فرضی کردار کی تیرہ اقصاد پر مشتمل ایک ڈرامے کے کردار پر رو رہے ہیں رونا تو ہمیں چاہیے تھا چناروں کی سرزمین پر جو نو ملین لوگ اس وقت قید میں بند ہیں جن کے پاس عدویات کھانے کی اس وقت اشیاء اور عام بیسک روز مرہ کی زندگی کی جو چیزیں وہ بھی موجود نہیں ہیں تعلیم تو دور کی بات صحت تو دور کی بات ہمیں رونا چاہیے تھا اپنے حالات پر آپ ان رونے والوں سے اگر یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ کو سجب سردارد ہوتا ہے تو اس کی جس شخص نے گولی بنائی اس کا نام پتا ہے تو ان کو اس پیناڈول کے انونٹر کا نام نہیں پتا ہوگا اسی طرح ان لوگوں یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو کرونا وائرس دنیا میں ایک بہت بڑی وبا پھیل رہی ہے وہ کس طرح پھیل رہی ہے کیوں پھیل رہی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر وہ پاکستان کی طرف آتی ہے ان لوگوں سے پوچھیں تو انہیں اس کا نہیں پتا ہوگا ان لوگوں کو نوکریاں مستقبل اپنے روزگار اور ان چیزوں پر رونا نہیں آئے گا نہ انہیں ان کی پریشانیاں نظر آئیں گی نہ ان کو ان سوالات کے جواب آئیں گے یہ ڈراما ایک فرضی کردار پہ تھا ایک ایسی عورت پہ تھا جسے مغرب میں گولڈ ڈگرز کہتے ہیں ایسی عورت جو آپ نے اکثر پرانکس کال میں دیکھی ہوں گی یا پرانکس ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی لیمبرگینی یا فراری نظر آتی ہے تو اپنے محبوب کو چھوڑ کر اس گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی اکاسی نہیں نہ ہی ہمارے اقدار کی اکاسی ہے لیکن پھر بھی اس کی مقبولیت نے جس طرح نیوز چینلز اور کرنٹ افیر کے چینلز کو خطرے میں ڈالا ان کی مقبولیت ان کی ریٹنگز کو خطرے میں ڈالا تیرہ ملین لوگوں نے جس طرح یوٹیوب پر اس کو جوائن کیا اور دیکھا پاکستان میں بیرون ملک میں دنیا بھر میں یہ بھی اپنی جگہ کسی عادتہ خوش آئین ضرور ہے لیکن ڈرامے میں اس طرح جڑ جانا کہ ہم اپنے تمام مسائل کو اگنور کر کے ڈرامے کی طرف توجہ دیں یہ بھی بات کچھ مناسب نہیں خاص طور پر ان بچیوں کو یا ان بیٹیوں بینوں کو دیکھنے کے لیے ان کو جس طرح فیمنزم کو کہا جاتا ہے کہ اس میں دکھایا گیا کہ ایک عورت کا کردار تو عورت کا کردار بہت عظیم ہے لیکن ہم اس ڈرامے پر بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک مایناز آرٹس ہے شبیر جان صاحب آپ ان کے نام سے واقف ہیں ان سے بات کرتے ہیں پر سٹوڈیو میں ہم اس پر تھوڑا سا انیلیسز دیتے ہیں کہ اس ڈرامے میں آخر کیا یہ ہماری کیا معاشرے میں آنے والے دنوں میں ہماری کو مدد کر سکے گا یا اسے ڈرامے بننے چاہیں یا نہیں سکرین کے لچڑگی آپ اس ڈرامے کو ایک سینئر آٹس کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں میں سے دکھا ہوں چیل کہ یہ بہر اچھی بات ہے ڈرامہ ہمارا کامیاب ہو اور جو بھی کام کر رہا ہے جس طرح بھی کام کر رہا ہے جو کامیابی ہوگی تو بھی آگے ڈرامے چلیں گے سب چیزیں ایک آپ کی کریٹی بلیٹی بنتی ہے تو یہ پاکستان ڈرامہ انکسٹری بھی بڑا امپارٹن مائلسٹون ہے جس کو عجید کیا مدرکل جاب سارے لوگوں نے بہت مہدت مجھے آئی اس میں سب کے ریٹیٹر کی ریٹن کی ریٹیٹشن کی بہت اچھا تھا تو یہ ایسے اچھے ڈرامے دبتے رہے ہیں اچھا شبیل صاحب جس طرح ہم نے دیکھا کہ لوگ اس ڈرامے سے جڑے تھے ایک بڑا طبقہ پاکستان میں جو ہے کرنٹ افیرز اور نیوز اور جو حالات حاضرہ کی پروگرام پروگرام سے ان پر بڑی دلچسپی لیتے ہیں لیکن ابھی ہم نے بہت بڑا شفٹ دیکھا تو آپ کو لگتے ہیں کہ نیوز چینلز ویرہ کی ریٹنگز اس سے خراب ہو سکتی ہیں اچھا شبیل جان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈراما ہمارے معاشرتی اقدار اور فیمنزم اور ان تمام چیزوں کی اکاسی کرتا ہے کیا واقعی ہمارے معاشرتی کردار پر بنا ہوا یہ ڈراما آپ کو لگتا ہے ابھی فیلال کچھ یہ ایسا کوئی نہیں ہے کچھ سکتے یاد کرتے ہیں وہ یہ کو معاشرتی مسائل اس میں مجل سمجھ جاتے ہیں چھوٹی سی کہانی چیزیں مجل دیگی کا سٹری تھی تو معاشرے میں تو ایسی چیزیں اکنی زیادہ ہوتی نہیں اس لئے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے واقعی جس طرح کے معاشرے کے مسائل جب بمکنی ڈرامے ہم کام کرتے ہیں ابھی فیلال تو ہر جو بھی ڈراما ہے وہ اپنے در کہیں نہیں ہے کہ کوئی نہیں مجلسلی پرابلم دے ہوئی ہوتا شبیر جان صاحب آج کے دور میں جب اس ڈرامے کو جیسے گیارہ ملین لوگوں نے جوائن کیا پوری دنیا میں دیکھا جاتا تو ایسے میں کیا لکھنے والوں پر کام کرنے والوں پر آج کے دور میں کیا ایک بھاری اخلاقی ذمہ داری نہیں بن جاتی کہ وہ معاشرے کی تربیت کس طرح کریں لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی اخلاقی اگرار کے اندر رہنے کے چیزیں کے اندر رہنے کے دراموں بنانا ہے جو ڈرامہ آپ کی پہچان ہے وہ ڈرامہ ہونا چاہیے اسی طرح سے کیکہ نہیں ہے وہ نہیں ہونے چاہیے کچھ اور ہو ہماری اخلاقی یا ہماری جو بھی معاشرتی وہاں رہے ہیں ان کو زیانی میں رکھتے لکھنا چاہیے اور اس کے حساب سے تاکہ جو والی پہچان ہے دنیا میں دراموں کی وہ رہے سلامت لیکن یہ ذمہ داری آج کی بھی ہمیشہ سے اس کی ریٹل کی ذمہ داری ہی ہے پھر اس کے بعد ایک درکل کی ذمہ داری ہی کہ وہ کیسے ادریکیوٹ کرتا ہے اس کانسپٹ کو اور اس کے بعد میں نے داری ہی آج کی پہلے کے پہلے کے پہن چھے جاہاں نکر بھی کچھ